اور پی ٹی آئے رہنما مراد سعید کا کہنا ہے کہ شاید یہ میرا آخری پیغام ہو اس کے بعد میرا کوئی پیغام موصول نہیں ہوگا اس کے بعد آپ کو پیغام دینے والا کوئی نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم اپنی زندگیاں ملک پر نچھاور کرنے کے لئے تیار ہیں عمران خان کا قصور پاکستان کی حقیقی آزادی کی بات کرنا ہے ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں پاکستانیوں آپ نے دیکھا کہ کس طرح عالم اسلام کی لیڈر اور پاکستان کی ہیرو عمران خان کو عدالت کے احادے سے آغوا کر لیا گیا پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح نہتے لوگوں پر جو آئین پاکستان کے مطابق اپنا حق استعمال کرنے کے لئے اپنی امید اور اپنی لیڈر عمران خان کیلئے پر ام انداز میں نکلے ان پر سامنے سے گولیاں چلائی گئی چالیس سے زیادہ کارکن شہید ہو گئے سو سے زیادہ زخمی ہو گئے پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح اس کا الزام بھی خود سرکاری عملات کو نقصان پہنچا کر اس کا الزام تحریک انصاب پر ڈالنے کی کوشش کی گئی میرے پاکستانیوں اہم ترین پیغام میں آپ کو دینے جا رہا ہوں جو میرے پاس امانت ہے اور آپ نے یہ پیغام سننا بھی ہے کیونکہ جو ہم نے خواب دیکھتے مل کر نئے پاکستان اور عقیق کی آزادی دلانے کے وہ خواب آپ نے پورا کرنا ہے میرے پاکستانیوں ہو سکتا ہے یہ میرا آخری ویٹو پیغام ہو کیونکہ حکم ہوا ہے اور مصدقہ ریپورٹس ہے کہ مجھے دیکھتی ہی گولی مارنے کا حکم ہوا ہے اور دلیل آپ کو یہ دی جائے گی کہ ہم تو گریفتار کرنے گئے تھے لیکن وہاں پر مزاہی مت ہوئی اور پتہ نہیں چلا کہ کس طرف سے گولی چلی تو میرے پاکستانیوں آپ نے اگر آج یہ عمران خان کو رہا نہیں کرتے تو آپ نے اپنے مستقبل کیلئے کیونکہ یہ پاکستانیوں سے ان کی امید چیننا چاہتے ہیں یہ جو خواب ہم نے دیکھے تھے جس سے ان کو ڈر لگتا ہے وہ خواب چیننا چاہتے ہیں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا غلام رہنا ہے یا جو عمران خان نے آپ کو خودداری اور عزادی کی ترغیب دی دی جس کیلئے پورا پاکستان نکلا تھا آپ نے وہ خواب کی تکمیل کرنی ہے عمران خان کو اگر عوامی ردی عمل نہیں آتا تو انہوں نے عمران خان کو بھی رستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا دیا ہے میرے پاکستانیوں آج میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آج اگر عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا تو اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے بسز آنی نہیں دہتے آپ پیدل نکلو آپ کے پاس وہ رسائیکل ہے آپ اس پہ نکلو کسی کے پاس رکشہ ہے تو وہ اس پہ نکلو میرے پاکستانیوں نکلو اور اپنی زندگیاں بدلو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ملٹ ڈپارٹ ہونے کے دہانے پہ ہے آئین اور جمہوریت ہے نہیں آپ کی تمام لیڈرشپ کو اس وقت گریفتار کیا جاتا ہے کوئی آپ کو پیغام دینے والا پھر نہیں ہوگا لہٰذا آپ سب نے کیونکہ مجھے کنفرم ریپورٹس ہیں ہم تو اپنی زندگیاں اس ملٹ پر نیچاور کرنے کے لئے تیار ہیں اگر آپ دیکھیں عمران خان کا قصور کیا ہے عمران خان نے پاکستان کی حقیقہ زیادی کی بات کی ہے امریکہ کوئی ایبسولوٹی ناٹ بولا تھا عالم اسلام کا مقدمہ لڑا تھا پاکستانیوں کے لئے کوشش کی تھی اس وجہ سے عمران خان آج پابند سلاسل ہے وہ بھی غیر قانونی عدالت کی احادث ہوتائے گیا میرا کیا قصور ہے میں نے تو پاکستان کے امن کی بات کی ہے میں نے تو اپنے شہید بھائی عرشب شریف کی بات کی ہے میں نے تو اپنی ویڈر عمران خان جو عالم اسلام میرے اور آپ کے مستقبل کے لئے کڑا ہے میں نے تو ان کی بات کی ہے وہ بات آپ تک پہنچانی ہے ہم تو اپنی زندگیوں کو خطرے کے بوجود کہ دہتی ہی گولی مار دو اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ سب نکلیں گے اسلامباد اور پنڈی کے شہروں سے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے فیملی سے بہنوں سے بیٹیوں سے بھائیوں سے اپنی ماں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کل دوپہر کی نماز کے وقت آپ نے سب نے اسلامباد پہنچانے اور جو اسلامباد اور پنڈی میں ہے ہم تو اپنی زندگیہ اس ملک پہ نچاور کرنے کے لئے تیار ہیں ہمارے معصوم کارکنان تو گولیوں کا نشانہ بنیں ان پر سٹیٹ فائر ہوئے یہ سب کیوں ہو رہے کیونکہ آپ سب اکھٹے ایک دفعہ نکلیں گے ان کے آگے کڑے ہوں گے کہ مزید ایسا نہیں چلے گا پاکستان بدلے گا پاکستان بند کمروں میں چند لوگ جو فیصلے کرتے ہیں ان کی مرضی کے مطابق نہیں چل سکتا جو زمین پر خود کو خدا سمجھتے ہیں ان کی مرضی کے مطابق نہیں چل سکتا پاکستان پاکستانیوں کی مرضی کے مطابق چلے گا میرے پاکستانیوں تحریک انصاف کے کارکنان اور جتنے بھی لوگ ہیں کراچی سیلے کے خیبر تک گرگن بلدستان سیلے کی اسلامباد تک اور کوٹا چمن سیلے کی اسلامباد تک آپ سب نے کھر پہنچنا ہے کیونکہ اس کے بعد شاید میرا کوئی ویڈو پیغام آپ تک نہ آئے کنفرم ریپورٹس ہے میں ایک جگہ پہ موجود ہوں لیکن یہ ہر طرف دیکھ بھی رہے ہیں دون بھی رہے ہیں گولی ماریں گے لہٰذا میں نے آپ سب کو اپنی بات پہنچانی تھی اب کل دوپہر کے نماز کے وقت آپ سب نے نکل کر عمران خان اور پاکستان کے ساتھ افاداری نبانی ہے مجھے یقین ہے کہ میرا پاکستان جس طرح اپنی عمران خان کو مایوس نہیں کیا تھا مرار سعید جو عمران خان کا پیغام آپ کو دے رہا ہے جو کچھ ہو رہے پاکستان میں اور حقیقی ازادی کا ان کا پیغام تھا میں وہ امانت آپ تک دے رہا ہوں انشاءاللہ آپ نہ امید نہیں کریں گے کل دوپہر کے جونے کے نماز کے بعد ہم سب نے انشاءاللہ اسلامباد پہنچنا ہے سابق ففاقی وزیر اور پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما مرار سعید کا ویڈیو پیغام جس میں ان کا کہنا ہے کہ شاید یہ میرا آخری پیغام ہو اس کے بعد میرا کوئی پیغام موصول نہیں ہوگا اس کے بعد آپ کو پیغام دینے والا کوئی نہیں ہوگا